شیبان نے قطادہ سے روایت کی کہا ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سابقہ روایت کے معنی اور مزید بیان کیا یا آسمان کی ستاروں سے زیادہ دکھائی دیتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6001 سباک بن حرب نے حضرت جعب بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کیا آپ نے فرمایا سنو میں حوث پر تمہارا پیش رو ہوں گا اور اس حوث کے دو کناروں کا فاصلہ سنعہ اور ایلہ کے ماں بین فاصلے کی طرح ہے اس میں گوزے ستاروں جیسے لگتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6002 عامر بن سعب بن ابی وقاس نے کہا میں نے اپنے غلام نافعہ کے ہاتھ حضرت جعبیر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ کو خط بیجا کیا مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو انہوں نے مجھے جواب میں لکھا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے میں حوث پر تمہارا پیش رو ہوں گا صحیح مسلم حدیث نمبر 6003 مسعر نے سعب بن ابراہیم سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت سعب رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا میں نے اغد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں دو آدمیوں کو دیکھا وہ سفید لباس میں تھے ان کو نہ میں نے اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا نہ بعد میں یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائل علیہ السلام کو صحیح مسلم حدیث نمبر 6004 ابراہیم بن سعید نے کہا ہمیں سعید نے اپنے والد یعنی ابراہیم سے انہوں نے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا میں نے اغد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں سوید کپڑوں میں ملبوس دو آدمی دیکھے وہ آپ کی طرف سے شدت کے ساتھ جنگ کر رہے تھے میں نے ان کو نہ اس سے پہلے دیکھا تھا دبات میں کبھی دیکھا صحیح مسلم حدیث نمبر 6005 ثابت نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے بڑھ کر خوبصورت سب انسانوں سے بڑھ کر سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے ایک رات اہل مدینہ ایک آواز سن کر خوفصدہ ہو گئے صحبہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس آواز کی طرف گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس جگہ سے واپس آتے ہوئے ملے آپ سب سے پہلے آواز کی جگہ تک پہنچے آپ حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی ننگی پیٹ پر سوار تھے آپ کی گردن مبارک میں تلوار ہمائل تھی اور آپ فرما رہے تھے خوف میں مبتلا نہ ہو خوف میں مبتلا نہ ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے اس گھوڑے کو سمندر کی طرح پایا ہے یا فرمایا وہ تو سمندر ہے انہوں یعنی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور اس سے پہلے وہ سوس رفتار گھوڑا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 6006 وقع نے شعبہ سے انہوں نے قطادہ سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا ایک بار مدینے میں خوف پھیل گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گھوڑا مستعار لیا اسے مندوب کہا جاتا تھا آپ اس پر سوار ہوئے تو آپ نے فرمایا ہم نے کوئی ڈر اور خوف کی بات نہیں دیکھی اور اس گھوڑے کو ہم نے سمندر کی طرح پایا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6007 محمد بن جعفر اور خالد بن حارس نے کہا ہمیں شعبہ نے اسی سنت کے ساتھ حدیث پیان کی اور ابن جعفر کی روایت میں ہے انہوں یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہمارا گھوڑا اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا اور خالد کی حدیث میں ہے قطادہ سے روایت ہے میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا صحیح مسلم حدیث نمبر 6008 ابراہیم بن سعد نے ابن شہاب سے انہوں نے عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مزعود سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر یعنی اچھی چیزوں میں تمام انسانوں میں زیادہ سکی تھے اور اب رمضان کے مہینے میں سخافت میں بہت ہی زیادہ بڑھ جاتے تھے جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان کے مہینے میں اس کے ختم ہونے تک روزانہ آ کر آپ سے ملتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن مدید کے قرآن فرماتے تھے اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے آ کر ملتے تھے تو آپ خیر کے عطا کرنے میں بارش بڑھ سانے والی ہواوں سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6009 یونس اور معمر دونوں نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ اسی طرح روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 60010 سعید بن منصور اور ابو ربیع نے ہمیں حدیث بیان کی دونوں نے کہا ہمیں حماد بن زید نے ثابت بنانی سے حدیث سنائی انہوں نے حضرت انت بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا میں نے تقریباً دس سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اللہ کے قسم آپ نے مجھ سے کبھی اوف تک نہیں کہا اور نہ کبھی کسی چیز کے لئے مجھ سے یہ کہا کہ تم نے فلاں کام کیوں کیا یا فلاں کام کیوں نہ کیا ابو ربیع نے اضافہ کیا نہ آپ نے کبھی یہ فرمایا خادم ایسا نہیں کرتا انہوں نے ان یعنی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اللہ کی قسم کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 60011 سلام بن مسکین نے کہا ہمیں ثابت بنانی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے مانند رفایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 60012 ہمیں عبدالعزیز نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنائی کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور عرض کی اللہ کے رسول انس ایک سمجدار لڑکا ہے اس لیے یہ آپ کی خدمت کرے گا یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر میں سفر اور حضر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہا اللہ کے قسم میں نے کوئی کام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تم نے یہ کام اس طرح کیوں کیا اور میں نے کوئی کام نہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تم نے یہ کام اس طرح کیوں نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6013 سعید بن ابی پورتا نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا میں نے نو سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی مجھے علم نہیں کہ آپ نے کبھی مجھ سے یوں فرمایا ہو تم نے اس طرح کیوں کیا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز میں کبھی مجھ پر نکتہ چی نہیں کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6014 اسحاق نے کہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں اخلاق کے سب سے اچھے تھے آپ نے ایک دن مجھے کسی کام سے بھیجا میں نے کہا اللہ کے قسم میں نہیں جاؤں گا حالانکہ میرے دل میں یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جس کام کو حکم دیا ہے میں اس کے لئے ضرور جاؤں گا تو میں چلا گیا حتیٰ کہ میں چل لڑکوں کے پاس سے گزرا وہ بازار میں کھیل رہے تھے پھر اچانک میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے میری کدی سے مجھے پکڑ لیا میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ ہس رہے تھے آپ نے فرمایا اے چھوٹے انس کیا تم وہاں گئے تھے جہاں جانے کو میں نے کہا تھا میں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول میں جا رہا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 6015 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے قسم میں نے نو سال آپ کے خدمت کی میں نے آپ کو کبھی نہ دیکھا کہ کسی کام کے بارے میں جو میں نے کیا یہ کہا ہو تم نے فلاں فلاں کام کیوں کیا اور کوئی چیز جو میں نے چھوڑ دی ہو اس کے بارے میں کہا ہو تم نے فلاں فلاں کام کیوں نہ کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6016 ابو تیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے بڑھ کر خوش اخلاق تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6017 ابو بکر بن ابی شعیبہ اور عمر ناقید نے کہا ہمیں صفیان بن عیجنہ نے ابن منقدر سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے سنا کہا ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ نے فرمایا ہو نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6018 اشجعی اور عبدالرحمن بن بہدی دونوں نے صفیان سے انہوں نے محمد بن منقدر سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے بلکل اسی سابقہ حدیث کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر 6019 موسیٰ بن انس نے اپنے والد سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام لانے پر جو بھی چیز طلب کی جاتی آپ وہ عطا فرما دیتے کہا ایک شخص آپ کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پہاڑوں کے درمیان چرنے والی بکریاں اسے تے دیں وہ شخص اپنے قوم کی طرف واپس کیا اور کہنے لگا میری قوم مسلمان ہو جاؤ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا کرتے ہیں کہ فقر و فاقہ کا اندیشہ تک نہیں رکھتے صحیح مسلم حدیث نمبر 6020 ثابت نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو پہاڑوں کے درمیان چرنے والی بکریاں مانگی آپ نے وہ بکریاں اس کو عطا کر دیں پھر وہ اپنے قوم کے پاس آیا اور کہنے لگا میری قوم اسلام لے آؤ کیونکہ اللہ کے قسم بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا کرتے ہیں کہ فقر و فاقہ کا اندیشہ بھی نہیں رکھتے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بے شک کوئی آدمی صرف دنیا کی طلب میں بھی مسلمان ہو جاتا تھا پھر جو ہی وہ اسلام لاتا تھا تو اسلام اسے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بڑھ کر محبوب ہو جاتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 6021 یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوِ فتح یعنی فتحِ مکہ کے لئے جہاد کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مسلمانوں کے ساتھ جو آپ کے حمرہ تھے نکلے اور حنائی میں خون ریس جنگ کی اللہ نے اپنے دین کو اور مسلمانوں کو فتح آتا فرمائی اُس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن عمیہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو سو اونٹ عطا فرمائے پھر سو اونٹ پھر سو اونٹ میں شہاب نے کہا مجھے سعید بن مسیب نے یہ بیان کیا کہ صفوان رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہا اللہ کے قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو عطا فرمایا سو عطا فرمایا مجھے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ بغض آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا پھر آپ مجھے مسلسل عطا فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ مجھے تمام انسانوں کے نسبت زیادہ محبوب ہو گئے صحیح مسلم حدیث نمبر 6022 صفیان بن قیعنہ نے محمد بن منقدر سے روایت کی کہ انہوں نے جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا اسی طرح صفیان نے ابن منقدر سے انہوں نے حضرت جعبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی نیز عمر سے روایت ہے انہوں نے محمد بن علی سے اور انہوں نے حضرت جعبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ان دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کے نسبت کچھ زائد پیان کیا اسی طرح ابن عبی عمر نے ہمیں حدیث پیان کی الفاظ انہیں کہیں کہا صفیان نے کہا میں نے محمد بن منقدر سے سنا وہ کہہ رہے تھے میں نے حضرت جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا صفیان نے یہ بھی کہا میں نے عمر بن دینار سے سنا وہ محمد بن علی سے حدیث بیان کر رہے تھے انہوں نے کہا میں نے حضرت جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا ان دونوں میں سے بھی ایک نے دوسرے کی نسبت کچھ زیادہ بیان کیا حضرت جعبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہمارے پاس بہرین کا مال آئے گا تو میں تجھے اتنا اتنا اور اتنا دوں گا اور دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا یعنی تین لب بھر کر پھر بہرین کا مال آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئے وہ مال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آیا تو انہوں نے ایک منادر کو یہ آواز کرنے کے لئے حکم دیا کہ جس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وعدہ کیا ہو یا اس کا قرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا ہو وہ آئے یہ سن کر میں کھڑا ہوا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر بہرین کا مال آئے گا تو تجھ کو اتنا اتنا اور اتنا دیں گے یہ سن کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک لب بھرا پھر مجھ سے کہا کہ اس کو گن میں نے گنا تو وہ پانچ سو نکلے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کا دبنا اور لے لے یعنی تو تین لب ہو گئے صحیح مسلم حدیث نمبر 6023 ابن جریج نے کہا مجھے عمر بن تینار نے محمد بن علی سے خبر دی انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی نیز کہا مجھے محمد بن منقدین نے بھی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے خبر دی تھی انہوں نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بحرین کے گورنر حضرت علی بن حضرمی رضی اللہ عنہ کی طرف سے مال آیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا جس شخص کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی قرص ہو یا آپ کی طرف سے کسی کے ساتھ بادہ ہو تو ہمارے پاس آئے آگے عبد عویینہ کی حدیث کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر 6024 صحابت بنانی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میرا ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام میں نے اپنے والد کے نام پر ابراہیم رکھا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو ابو سیف نامی لہار کی بیوی ام سیف رضی اللہ عنہ کے سپورٹ کر دیا پھر ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس جانے کے لئے چل پڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا ہم ابو سیف کے پاس پہنچے وہ بھٹی پھونک رہا تھا گھر دھویں سے بھرا ہوا تھا میں تیزی سے چلتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ہو گیا اور کہا ابو سیف رک جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں وہ رک گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو مگوا بھیجا آپ نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور جو اللہ چاہتا تھا یعنی محبت و شفقت کے بول بولے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے اس بچے کو دیکھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے اپنے جان جانِ آفری کے سپورد کر رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں آنسو بہا رہے ہیں اور دل غم سے بھرا ہوا ہے لیکن ہم اس کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے جس سے ہمارا پروردگار راضی ہو اللہ کی قسم ابراہیم ہم آپ کی جدائی کی وجہ سے سخت غم زدہ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار پچیس عمر بن سعید نے حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو اپنے اولاد پر شفیق نہیں دیکھا آپ کے فرسند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدینے کی بالائے پستی میں دودھ پیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے آپ گھر میں داخل ہوتے تو وہاں دھوہ ہوتا کیونکہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رضائی والد لوہار تھا آپ بچے کو لیتے اسے پیار کرتے اور پھر لوٹ آتے عمر بن سعید نے کہا جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم میرا بیٹا ہے اور وہ دودھ پینے کے آیام میں فوت ہوا ہے اس کو دودھ پلانے والی دو مائے ہیں جو جنت میں اس کی رضاعت کی مدت مکمل کریں گی صحیح مسلم حدیث نمبر 6026 ابو عسامہ اور ابن نمیر نے حشام بن عروہ سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بادیہ سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے پوچھا کیا آپ لوگ اپنے بچوں کو کچھ بوسا دیتے ہیں لوگوں نے کہا ہاں تو ان لوگوں نے کہا لیکن واللہ ہم تو اپنے بچوں کو بوسا نہیں دیتے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر سے رحمت نکال دی ہے تو کیا ہو سکتا ہے ابن نمیر کی روایت میں ہے تمہارے دل سے رحمت نکال دی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار ستائیس سفیان بن عیینہ نے زہری سے انہوں نے ابو سلامہ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ اقرہ بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسا دے رہے تھے انہوں نے کہا میرے دس بچے ہیں اور میں نے ان میں سے کسی کو کبھی بوسا نہیں دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار اٹھائیس معمر نے زہری سے روایت کی کہا مجھے ابو سلامہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار انتیز جریر، عیسی بن یونس، ابو بواویہ اور حفظ بن غیاس سب نے اعمش سے انہوں نے زید بن وہب اور ابو زبیان سے انہوں نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ عز و جل اس پر رحم نہیں کرتا صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار تیز قیس اور نافع بن جبیر نے جریر سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعمش کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار اکتیز عبداللہ بن عبی عطبہ نے کہا میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کواری لڑکی سے زیادہ ہیا کرنے والے تھے جو پردے میں ہوتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو ناپسند فرماتے تو ہمیں آپ کے جہرے سے اس کا پتہ چل جاتا صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار پتیز زہری بن حرب اور عثمان بن ابی شائبہ نے ہمیں حدیث بیان کی دونوں نے کہا ہمیں جریر نے اعمش سے انہوں نے شقیق سے انہوں نے مسروق سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوف آئے تو ہم ان کے ساتھ آنے والے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں سے جا کر ملے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ طبعا زبان سے کوئی برے بات نکالنے والے تھے اور نہ تکلف کر کے اور نہ تکلف کر کے برا کہنے والے تھے نیز انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھے لوگ وہی ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں عثمان بن ابی شائبہ نے کہا جس موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوفے آئے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر چھہ ہزار تین دیس ابو معاویہ وقیع عبداللہ بن نمہر اور ابو خالد احمر ان سب نے اعمر سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر چھہ ہزار چونتیز سماغ بن حرب سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شرکت کرتے تھے انہوں نے کہا ہاں بہت شرکت کی آپ جس جگہ پر صبحوں کی نماز پڑھتے تھے تو سورت نکلنے سے پہلے وہاں سے نہیں اڑتے تھے جب سورت نکل آتا تو آپ وہاں سے اڑتے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جاہلیت کے کسی نہ کسی معاملے کو لیتے اور اس پر باہم باتجد کرتے تو ہنسی مزاق بھی کرتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکراتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر چھہ ہزار پینتیز سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور ایک حبش غلام جس کا نام انجشہ تھا وہ حدی خان و شلحان اچھی آواز والا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انجشہ آہستہ آہستہ جل اور اونٹوں کو شیشے لدے اونٹوں کی طرح ہانک صحیح مسلم حدیث نمبر چھہ ہزار چھتیز حمات نے ہمیں ثابت سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر چھہ ہزار سینتیز اسماعیل بن علیہ نے کہا ہمیں ایوب نے ابو قلابہ سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کے پاس گئے اس وقت انجشہ نام کا ایک اونٹ ہاکنے والا ان کے اونٹوں کو ہاک رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجشہ تم پر افسوس شیشہ آلات یعنی خواتین کو آہستگی اور آرام سے چلاو ایوب نے کہا ابو قلابہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کلمہ بولا کہ اگر تم میں سے کوئی ایسا کلمہ کہتا تو تم اس پر عیب لگاتے صحیح مسلم حدیث نمبر چھہ ہزار اٹیز سلیمان تیمی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی کہا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ساتھ تھیں اور ایک اونٹ ہاکنے والا ان کے اونٹ ہاک رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجشہ شیشہ آلات یعنی خواتین کو آہستگی اور آرام سے چلاو صحیح مسلم حدیث نمبر چھہ ہزار انتالیس ہمام نے کہا ہمیں قطادہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوش آواز ردی خان تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا انجشہ آرام سے ہاں کو شیشہ آلات کو مت توڑو یعنی کمزور عورتوں کو صحیح مسلم حدیث نمبر چھہ ہزار چالیس حشام نے قطادہ سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی اور اس میں خوش الحان حدی خان کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چھہ ہزار اکتالیس ثابت نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تو مدینہ کے خاتم یعنی غلام اپنے برطن لے آتے جن میں پانی ہوتا جو بھی برطن آپ کے سامنے لائے جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک اس میں ڈبوتے بسا اوقات سخت تھنڈی صبحوں میں برطن لائے جاتے تو آپ پھر بھی ان میں اپنا ہاتھ ڈبو دیتے صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار بیالیس ثابت نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بال موڑنے والا آپ کے سر کے بال اتار رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رسول اللہ علیہ مجمعین آپ کے اردگر تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کا کوئی بھی بال ان میں سے کسی ایک کے ہاتھوں کے علاوہ کہیں اور گرے صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار تین تالیس ثابت نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک عورت کی عقل میں کچھ نقص تھا ایک دن وہ کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے آپ سے کام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شفقت و احترام سے فرمایا ام فلان دیکھو جس گلی میں تم چاہو کھڑی ہو جاؤ میں وہاں آ کر تمہارا کام کر دوں گا آپ ایک راستے میں اس سے الک ملے یہاں تک کہ اس نے اپنا کام کر لیا صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار جوالیس امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ابن شہاب سے انہوں نے عروہ بن زبیر سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کاموں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا تو آپ ان دونوں میں سے زیادہ آسان کو منتخب فرماتے بشرت یہ کہ وہ گناہ نہ ہوتا اگر وہ گناہ کا کام ہوتا تو آپ سب لوگوں سے بڑھ کر اس سے دور ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاطر کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا سوائے اس صورت کے کہ اللہ کی حد کو توڑا جاتا صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار پنتالیس منصور نے محمد سے فضیل کی روایت میں ہے ابن شہاب سے جریر کی روایت میں ہے محمد زہری سے انہوں نے اوروا سے انہوں نے حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار چھے آلیس یونس نے ابن شہاب سے اسی سنت کے ساتھ امام مالک کی حدیث کے معنید روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار سنتالیس ابو اسامہ نے حشام بن اروہ سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو کاموں میں انتخاب کرنا ہوتا ان میں سے ایک دوسرے کی نسبت آسان ہوتا تو آپ ان میں سے آسان ترین کا انتخاب فرماتے اللہ یہ کہ وہ گناہ ہو اگر وہ گناہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے بڑھ کر اس سے دور ہوتے صحیح مسلم حدیث نمبر 6048 ابو قرعیب اور ابن نمیر دونوں نے عبداللہ بن نمیر سے انہوں نے حشام سے اسی سنت کے ساتھ ان کے قول دونوں میں سے زیادہ آسان تک روایت کی اور ان دونوں یعنی ابو قرعیب اور ابن نمیر نے اس کے بعد والا حصہ بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6049 ابو قسامہ نے حشام بن قرعہ سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا نہ کسی عورت کو نہ کسی غلام کو مگر یہ کہ آپ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہوں اور جب بھی آپ کو نقصان پہنچایا گیا تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے اسے انتقام لیا ہو مگر یہی کہ کوئی اللہ کی محرمات میں سے کسی کے خلاف برسی کرتا تو آپ اللہ عز و جل کی خاطر انتقام لے لیتے صحیح مسلم حدیث نمبر 6050 عبدہ وقیع اور ابو معاویہ سب نے حشام سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی ان میں سے کوئی راوی دوسرے سے کچھ زائد الفاظ بیان کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6051 سماک نے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زہر کی نماز پڑھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر جانے کو نکلے اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا سامنے کچھ بچے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک بچے کی رخصار پر ہاتھ پھیرا اور میرے رخصار پر بھی ہاتھ پھیرا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ میں وہ تھندک اور وہ خوشبو دیکھی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو ساز کے ڈبے میں سے ہاتھ نکالا ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 6052 جعفر بن سلیمان اور سلیمان بن مغیران سابط سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے کبھی کوئی امبر کوئی کستوری اور کوئی بھی ایسی خوشبو نہیں سونگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم آخر کے خوشبو سے زیادہ اچھے اور پاکیزہ ہو اور میں نے کبھی کوئی ریشم یا دیباج نہیں چھوا جو چھونے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے زیادہ نرم ملائم ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 6053 حماد نے کہا ہمیں ثابت نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک سفید چمکتا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسی نائب مبارک موتی کی طرح تھا اور جب چلتے تو جھکاؤ آگے کو ہوتا اور میں نے دیباج اور حریر بھی اتنا نرم نہیں پایا جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی نرم تھی اور میں نے مشک اور انبر میں بھی وہ خوشبو نہ پائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 6054 ثابت نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے اور آرام فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آیا میری ماں ایک شیشی لائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک پونچ پونچ کر اس میں ڈال لے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو وہ بولیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ہے جس کو ہم اپنی خوشبو میں شامل کرتے ہیں اور وہ سب سے بڑھ کر خود خوشبو ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چھہزار پچپن اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلح نے حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے اور ان کے بچھونے پر سو رہتے اور وہ گھر میں نہیں ہوتی تھیں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے بچھونے پر سو رہے لوگوں نے انہیں بلا کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گھر میں تمہارے بچھونے پر سو رہے ہیں یہ سن کر وہ آئی دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آیا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ چمڑے کی بچھونے پر جمع ہو گیا ہے امی سلیم نے اپنا ڈبا کھولا اور یہ پسینہ پونچ پونچ کر شیشیوں میں بھرنے لگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھبرا کر اٹھ بیٹے اور فرمایا کہ اے امی سلیم کیا کرتی ہیں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اپنے بچوں کے لئے برکر کی امید رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6056 سیدہ امی سلیم رضی اللہ تعالیٰ نہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لاتے اور آرام فرماتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک کھال بچھا دیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ بہت آتا تو امی سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک اکٹھا کرتی اور خوشبو اور شیشیوں میں ملا دیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امی سلیم یہ کیا کرتی ہیں انہوں نے کہا آپ کا پسینہ ہے جس کو میں خوشبو میں ملاتی ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 6057 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا سخت سردی کی صبحوں وہی نازل ہوتی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ بہنے لگتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 6058 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کے پاس وہی کیسے آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی وہی گھنٹی کی آواز کی طرح میں آتی ہے اور وہ مجھ پر بہت زیادہ سخت ہوتی ہے پھر وہی منقطع ہوتی ہے تو میں اس کو یاد کر چکا ہوتا ہوں اور کبھی فرشتہ آدمی کی شگل میں آتا ہے اور وہ جو کچھ کہتا ہے میں اسے یاد رکھتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 6069 سعید نے قطادہ سے انہوں نے حسن سے انہوں نے حتان بن عبداللہ سے انہوں نے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بنا پر کرب کسی کیفیہ سے دوچار ہوتے اور آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا صحیح مسلم حدیث نمبر 6060 حشام نے قطادہ سے انہوں نے حسن سے انہوں نے حتان بن عبداللہ رقاشی سے انہوں نے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل کی جاتی تو آپ اپنا سر مبارک جھکا لیتے اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی سر جھکا لیتے اور جب یہ کیفیت آپ سے ہٹا لی جاتی تو آپ اپنا سر اقدس اٹھاتے صحیح مسلم حدیث نمبر 6061 ابراہیم بن سعد نے ابن شہاب سے انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ سے اور انہوں نے حضرت ابن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا کہ اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ اپنے بالوں کو پیشانی پر لڑکتے ہوئے چھوڑ دیتے تھے یعنی مانگ نہیں نکالتے تھے اور مشرق مانگ نکالتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کے طریق پر چلنا پسند رکھتے تھے جس مسئلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حکم نہ ہوتا یعنی بنسبت مشرقین کے اہل کتاب بہتر ہیں تو جس باب میں کوئی حکم نہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی موافقت اس مسئلے میں اختیار کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیشانی پر بار لٹکانے لگے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ نکالنے لگے صحیح مسلم حدیث نمبر چھہزار پاسٹھ یونس نے ابن شہاب سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر چھہزار پرے سٹھ شعبہ نے کہا میں نے ابو اسحاق سے سنا انہوں نے کہا میں نے حضرت پرہ رضی اللہ تعالیٰ سے سنا کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان قد کے آدمی تھے دونوں شانوں کے درمیان بہت فاصلہ تھا بال بڑے تھے جو کانوں کی لوہ تک آتے تھے آپ پر سرخ جوڑا تھا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کبھی کوئی خوبصورت نہیں دیکھا صحیح مسلم حدیث نمبر چھہزار چونسٹھ عمر ناقض اور ابو قرائب نے کہا ہمیں وقع نے صوفیان سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو اسحاق سے انہوں نے حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا میں نے کسی دراز کے اسموں والے شخص کو سرخ جوڑے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین نہیں دیکھا آپ کے بال کندوں کو چھوٹے تھے آپ کے دونوں کندوں کے درمیان فاصلہ تھا قد بہت لمبا تھا نہ بہت چھوٹا ابو قرائب نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ایسے تھے یعنی جو کندوں کو چھوٹے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر چھہزار پینسٹھ یوسف نے ابو اسحاق سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے سنا وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سب لوگوں سے زیادہ حسین تھا اور باقی تمام اعضا کی ساخت میں سب سے زیادہ حسین تھے آپ کا قد بہت زیادہ لمبا تھا نہ بہت چھوٹا صحیح مسلم حدیث نمبر چھہزار چھہزار جریر بن حازم نے کہا ہمیں قطادہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیزے تھے انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تقریبا سیدھے تھے بہت گنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے آپ کے کانوں اور گندوں کے درمیان تک آتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر چھہزار سرسٹھ حمام نے کہا ہمیں قطادہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کندوں تک آتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر چھہزار اٹھ سٹھ عمید نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کانوں کے وز تک تھے صحیح مسلم حدیث نمبر چھہزار انتر سماغ بن حرب نے کہا میں نے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہان کشادہ تھا آنکھوں میں سرخ دورے چھوٹے ہوئے اور ایڈیاں کم گوشت والی تھیں سماغ سے شعبہ نے پوچھا کہ زلیع الفم کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ بڑا چہرہ پھر شعبہ نے کہا اشکل العین کیا ہے تو انہوں نے کہا دراز شگاف آنکھوں کے لیکن سماغ کا یہ کہنا غلط ہے اور صحیح وہی ہے کہ صفیتی میں سرخی ملی ہوئی شعبہ نے کہا منحوس العاقب کیا ہے تو انہوں نے کہا ایڑی پر کم گوشت والے صحیح مسلم حدیث نمبر 6070 خالد بن عبداللہ نے جریری سے انہوں نے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا میں نے ان یعنی ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا انہوں نے کہا ہاں آقا رنگ سفید تھا چہرے پر ملاحد تھی امام مسلم ان حجاج نے کہا حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سو ہجرے میں فوت ہوئے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے آخر میں فوت ہوئے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6071 عبدالعلا بن عبدالعلا نے ہمیں جریری سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اب زمین پر سوائے میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والوں میں کوئی نہیں رہا راوی حدیث جریری کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید رنگ ملاحت لیے ہوئے تھا میانا قامت تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6072 ابن عدریز نے حشام سے انہوں نے ابن سیرین سے روایت کی کہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے پوچھا گیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بالوں کو رنگا تھا کہا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بال نہیں دیکھے تھے سوائے چند دیکھ کے ابن عدریز نے کہا گویا وہ ان کی بہت ہی کم تعداد بتا رہے تھے جبکہ حضرت ابو پکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں مہندی اور قتم کو ملا کر ان سے رنگ دے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6073 آسم احول نے ابن سیرین سے روایت کی کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے سوال کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو رنگ لگایا تھا انہوں نے کہا آپ رنگنے کے مرحلے تک نہیں پہنچے تھے کہا آپ کی داڑی مبارکہ میں چند ہی بال سفید تھے میں نے کہا کیا حضرت ابو پکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں رنگ دے تھے انہوں نے کہا ہاں وہ مہندی اور قدم سے رنگ دے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6074 ایوب نے محمد بن سرین سے روایت کی کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے سوال کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو رنگا تھا کہا انہوں نے آپ کے بہت ہی کم سفید بال دیکھے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6075 ثابت نے کہا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے خضاب کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں جو سفید بال موجود تھے اگر میں انہیں گننا چاہتا تو گن لیتا انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو رنگ نہیں لگایا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مہندی اور قتم کو ملا کر بالوں کو رنگ لگایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خالص مہندی کا رنگ لگایا صحیح مسلم حدیث نمبر 6076 علی جہزمی نے کہا ہمیں موسنع بن صعیب نے قطادہ سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی کہا کہ سر اور داڑی کے سفید بار اکھیڑنا مکروح ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی داڑی میں جو نیچے کے ہونٹ تلے ہوتی ہے کچھ سفیدی تھی اور کچھ کمپٹیوں پر اور سر میں کہیں کہیں سفید بال تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6077 عبدالصمد نے موسنع بن صعیب سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6078 خلید بن جعفر نے ابو ایاز سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنا ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بالوں کے بارے میں سوال کیا گیا انہوں نے کہا اللہ تعالی نے سفید بالوں کے ساتھ آپ کے جمال میں کمی نہیں کی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 6089 زہر نے ابو اسحاق سے انہوں نے حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا ان دنوں آپ حاضرین میں سے کس طرح یعنی کس عمر کے تھے یعنی آپ سب سے چھوٹے ہوں گے انہوں نے کہا میں تیروں کے پیکان اور ان کے پر لگاتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 6080 محمد بن فضیل نے اسماعیل بن نبی خالد سے انہوں نے حضرت جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ گورے تھے بالوں میں تھوڑی سی سفیدی آئی تھی حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ ہم آپ سے مشابہت رکھتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6081 سفیان خالد بن عبداللہ اور محمد بن بشر سب نے اسماعیل سے انہوں نے حضرت جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ان سب نے یہ نہیں کہا آپ گورے تھے بالوں میں تھوڑی سی سفیدی آئی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 6082 سماع بن حرب نے کہا میں نے حضرت جعبیر بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے سنا ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بالوں کے متعلق سوال کیا گیا تھا انہوں نے کہا جب آپ سر مبارک کو تیل لگاتے تھے تو سفید بال نظر نہیں آتے تھے اور جب تیل نہیں لگاتے تھے تو نظر آتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6083 اسرائیل نے سماع سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت جعبیر بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑی کا آگے کا حصہ سفید ہو گیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیل ڈالتے تو سفیدی معلوم نہ ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی بہت گھنی تھی ایک شخص بولا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح یعنی لمبا تھا سیدنا جعبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سورج اور چاند کی طرح اور گول تھا اور میں نے نبوت کی مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندے پر دیکھی تھی جیسے کبوتر کا انڈا ہوتا ہے اور اس کا رنگ جسم کے رنگ سے ملتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 6084 شعبہ نے سیماغ سے روایت کی کہا میں نے حضرت جابر بن سمبورہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر نبوت دیکھی جیسے وہ کبوتری کا انڈا ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 6085 حسن بن صالح نے سیماغ سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6086 جاہد بن عبد الرحمن نے کہا میں نے حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ میری خالہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ میرا بھانجا بہت بیمار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا کی پھر وضو کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی پی لیا پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ کے پیچھے کھڑا ہوا تو مجھے آپ کے دونوں کندوں کے درمیان آپ کی مہر نبوت مزہری کے لٹو کی طرح نظر آئی صحیح مسلم حدیث نمبر 6087 عاصم احول نے حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اور میں نے آپ کے ساتھ روٹی اور گوش یا کہا سریت کھایا تھا عاصم نے کہا میں نے ان یعنی عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لئے دعا مغفرت کی تھی انہوں نے کہا ہاں اور تمہارے لئے بھی پھر یہ آئے پڑھے اور اپنے گناہ کے لئے استغفار کیجئے اور ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں کے لئے بھی کہا پھر میں گھوم کر آپ کے پیچھے ہوا تو میں نے آپ کے دونوں کندوں کے درمیان مہورِ نبوت دیکھی آپ کے بائیں شانے کی نرم ہڈی کے قریب بند بٹھی کی طرح اس پر خال یعنی تل تھے جس طرح جل پر آغاز شباب کے کالے نشاند ہوتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6088 امام مالک نے ربیہ بن عبی عبد الرحمن سے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی انہوں نے ان یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دراز قد تھے نہ پستا قامت بلکہ سفید تھے نہ بلکل گنتمی نہ صد گھنگرال بال تھے اور نہ بلکل سی تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چالیس سال کی عمر میں بیسے سے نوازا آپ دس سال مکہ مقرمہ میں رہے اور دس سال مدینے میں اللہ تعالیٰ نے ساٹھ سال سے کچھ زائد عمر میں آپ کو وفات دی جبکہ آپ کے سر اور داری میں بیس بال میں سفید نہیں تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6089 اسماعیل بن جعفر اور سلیمان بن بلال دونوں نے ربیہ بن عبی عبد الرحمن سے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ کے حدیث کے ماند حدیث بیان کی اور ان دونوں نے اپنے حدیث میں مزید بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ کھلتا ہوا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 6090 زبیر بن عدی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کے تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فوت ہوئے اور وہ 63 سال کے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی اور وہ 63 سال کے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6091 اوکیل بن خالد نے ابن شہاب سے انہوں نے قروا بن زپیر سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ 63 سال کے تھے ابن شہاب نے کہا مجھے سعید بن مسیب نے بھی اسی طرح بتایا صحیح مسلم حدیث نمبر 6092 یونس بن یزید نے ابن شہاب سے دونوں سندوں سے اوکیل کی حدیث کے مانند بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6093 ابو معمر اسماعیل بن ابراہیم حوزلی نے کہا ہمیں صوفیان نے عمر بن تینار سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے اروہ سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے ست کے بعد مکہ میں کتنا عرصہ رہے انہوں نے کہا دس سال انہوں یعنی عمر نے کہا میں نے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی ہماں تیرہ سال کہتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6094 ابن ابی عمر نے کہا ہمیں صوفیان نے عمر سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے اروہ سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے ست کے بعد مکہ میں کتنے سال رہے انہوں نے کہا دس سال کہا میں نے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی نمہ تو دس سال سے کوئی زائد بتاتے ہیں انہوں یعنی عمر بن دینار نے کہا تو انہوں یعنی اروہ رحمت اللہ علیہ نے کہا اللہ ان کی مغفرت کرے اور کہا انہوں نے یہ عمر شاعر کے قول سے اخص کی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6095 عمر بن دینار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی بھیجی جاتی تھی اور مدینے میں دس سال رہے آپ کی وفات ہوئی اور آپ 63 سال کے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6097 سلام ابو احفظ نے ابو اسحاق سے روایت کی کہا میں عبداللہ بن عطبہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کے بارے میں پاک کی لوگوں میں سے ایک نے کہا حضرت ابو پکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تھے عبداللہ کہنے لگے عبداللہ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ 63 سال کے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور وہ بھی 63 سال کے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اور وہ بھی 63 سال کے تھے کہا ان لوگوں میں سے ایک شخص نے جنہیں عامر بن سعد کہا جاتا تھا کہا ہمیں جریر نے حدیث بیان کی کہ ہم حضرت معابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ 63 برس کے تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا اور وہ بھی 63 برس کے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا وہ بھی 63 سال کے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6098 شعبہ نے کہا میں نے ابو اسحاق سے سنا وہ آمی بن سعق بجلی سے حدیث روایت کر رہے تھے انہوں نے جریر سے روایت کی انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ 63 برس کے تھے اور ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی اتنی ہی عمر کے ہوئے اور اب میں بھی 63 برس کا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 6099 یزید بن زریع نے کہا ہمیں یونس بن عبید نے بنو حاشم کے آزاز کردہ غلام امار سے روایت کی کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے سوال کیا کہ وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے کتنے سال گزرے تھے انہوں نے کہا انہوں نے کہا میں نہیں سمجھتا تھا کہ تم جیسے شخص پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی قوم سے متعلق تھا یہ بات مخفی ہوگی کہا میں نے عرض کی میں نے لوگوں سے اس کے بارے میں سوال کیا تو میرے سامنے ان لوگوں نے باہم اختلاف کیا تو مجھے اچھا معلوم ہوا کہ میں اس کے بارے میں آپ کا قول معلوم کروں انہوں نے کہا تم حساب کر سکتے ہو کہا میں نے عرض کی جی ہاں انہوں نے کہا پہلے تو چالس لو جو آپ کو مبعوث کیا گیا انہوں نے کہا پہلے تو چالس لو جب آپ کو مبعوث کیا گیا پھر پندرہ سال مکہ میں کبھی امن میں اور کبھی خوف میں دس سال مدینی کی طرف حجرت سے لے کر جمع کر لو صحیح مسلم حدیث نمبر 6100